مووی کے شروع میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو بے ہوشی کی حالت میں بہت تیجی سے آسمان سے زمین کی طرف گر رہا تھا لیکن زمین پر گرنے سے پہلے اسے ہوش آ جاتا ہے اور وہ اپنے پیراسوٹ کو کھول لیتا ہے لیکن پھر بھی وہ پیڑوں سے ٹکراتے ہوئے زمین پر گر جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے چاروں طرف صرف گھنہ جنگل ہے اس آدمی کا نام روئس ہے اور اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس گھنے جنگل میں اس کے پاس خطرناک ہتیار موجود تھے اب یہ کچھ اور سوچتا ہے اس سے پہلے یہ ایک اور آدمی پیڑوں سے ٹکراتے ہوئے زمین پر آ کر کے گرتا ہے اور اٹھتے ہی روئس پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کہ روئس اسے گن نیچے کرنے کے لیے کہتا ہے تب ہی اچانک سے ایک اور تیسرا آدمی ان کے بیچ میں آ کر کے گرتا ہے لیکن اس آدمی کی گرتے ہی موت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آدمی اپنے پیرا سوٹ کو نہیں کھول پایا تھا تب ہی اچانک سے کوئی ان پر اندادون گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے لیکن جلدی ہی روئس اسے ڈھونڈ نکالتا ہے اور اس پر گن پوائنٹ کر کے اسے گولی چلانے سے منع کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں اس آدمی کا نام نکولائے ہے اور یہ ایک رشن کمانڈر ہے روئس اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے پہنچے تب نکولائے اسے بتاتا ہے کہ میں جنگ لڑ رہا تھا تب ہی اچانک سے ایک تیج روشنی ہوئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں آسمان سے زمین کی طرف گر رہا تھا یہ سن کر کہ چوچیلو کہتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح سے مجھے بھی پلینٹ سے فیکا گیا تھا تب ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک سنائپر لڑکی ان پر گن تانے ہوئے کھڑی ہے دراصل اس لڑکی کا نام ایزابیل ہے اور یہ ایک اسرائیلی سوٹر ہے اور ایزابیل کو بھی ان لوگوں کی طرح ہی پلینٹ سے نیچے فیکا گیا تھا یہاں پر ایزابیل انہیں بتاتی ہے کہ میں نے کچھ اور پیراسوٹ کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بعد یہ چاروں مل کر کہ ان لوگوں کا پتہ لگانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تب ہی یہاں پر ہم ایک اور آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام انجو ہے یہ چپکے سے ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے تھوڑا آگے چلنے پر انہیں دو اور لوگ دکھائی دیتے ہیں جو آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے تھے ان کا نام ممباسا اور اسٹین ہے جو ان لوگوں کو دیکھتے ہی لڑنا بند کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اب یہ لوگ جب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تب ہی ایک آدمی کو پیڑ پر اُلٹا لٹکا ہوا دیکھتے ہیں تب ہی روئیس گولی چلا کر کے اسے پیڑ سے نیچے اتار دیتا ہے پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی اب تو کون ہے تب وہ انہیں بتاتا ہے کہ میرا نام ایڈمین ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں میں تو اپنے کلینک جا رہا تھا لیکن پتہ نہیں میں یہاں پر کیسے آ گیا اب یہ سبھی لوگ جب آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی یہ ہنجو کو دیکھتے ہیں جو ایک عجیب و غریب چیز کے سامنے کھڑا تھا جو دکھنے میں مونیومنٹ کی طرح لگ رہا تھا جب روئیس پاس جا کر کے دیکھتا ہے تو وہاں پر بہت ساری ہڈیاں پڑی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر کہ یہ سبھی لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر ہم لوگ یہاں پر کیوں ہیں جبکہ ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتا ہے تب ہی روئیس کہتا ہے کہ اگر ہمیں اس جنگل سے نکلنا ہے تو کسی اونچی جگہ پر جانا ہوگا جس کے بعد یہ سبھی آنٹھوں لوگ کسی سرکشت جگہ کی تلاش میں آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی یہاں پر نکلنا ایک عجیب سا دکھنے والا پودا دیکھتا ہے اب وہ اسے چھونے والا تھا تب ہی ڈوکٹر ایڈمن اسے روک دیتا ہے کیونکہ یہ پودا بہت زہریلا تھا جس کی ایک خرونچ کسی بھی انسان کو اپائیچ بنا سکتی تھی اب کئی گھنٹوں تک چلنے کے بعد یہ ایک اونچی چٹان پر پہنچ جاتے ہیں اب ایجابیل سبھی لوگوں کو یہاں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہتی ہے پھر وہ ڈائریکشن کا پتہ لگانے کے لیے ایک پتے کا کمپاس بناتی ہے لیکن تب ہی وہ پتہ اچانک سے بینہ روکے گول گول گھومنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ روئیس اس سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہاں پر کچھ گڑھ بڑھ ہے کیونکہ جب سے ہم اس جنگل میں آئے ہیں تب سے سورج بھی وہیں کمائی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی مسئبت میں فش چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کسی نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کہ ہم کو یہاں پر بھیجا ہے کیونکہ ہم سبھی خطرناک فائٹرز ہیں سوائے اس ڈوکٹر کے تھوڑی دیر تک آرام کرنے کے بعد یہ سبھی لوگ پھر سے جنگل کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی انہیں کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک پنجرہ نظر آتا ہے پھر یہ بہت ہی سنبھل کر کہ اس پنجرے سے اس کپڑے کو ہٹاتے ہیں لیکن اس پنجرے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا تب ہی اسٹین کی نظر اوپر پیڑوں پر جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایسے بہت سارے پنجرے پیڑوں پر لٹکے ہوئے تھے اس سے اسے لگتا ہے کہ شاید جانوروں کو پنجروں میں بند کر کے اوپر آسمان سے فیکا گیا ہوگا لیکن اوپر سے فیکنے والا کون ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا اب اسی چیز کا پتہ لگانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تب ہی ممباسا ٹھوکر خاکر کے زمین پر گر جاتا ہے دراصل وہ ایک بہت ہی خطرناک ٹریپ تھا تب ہی اچانک سے زمین سے بہت ساری نکیلی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے اب یہ سبھی لوگ اپنے آپ کو ان نکیلی چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی ایجابیل بھاگتے ہوئے ایک ٹریپ میں فس کر ایک گڑے میں گر جاتی ہے جس کے اندر ہتیار نمہ نکیلی لکڑییں لگی ہوئی تھی لیکن این وقت پر روئیس آ کر کے اسے بچا لیتا ہے تب ہی اس کوپ سے دیکھنے پر ایجابیل کو اس لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے جس نے یہ جال بچھایا تھا اب جب یہ سبھی لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی تو مرا ہوا پڑا ہے جب ڈوکٹر ایڈمن اس بوڈی کو چیک کرتا ہے تو انہیں بتاتا ہے کہ یہ دو ہفتے پرانی ہے تب ہی نکولائی کو اس کی بوڈی سے ایک ڈائری ملتی ہے جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک یو ایس سولجر تھا اس سے روئی سمجھ جاتا ہے کہ یہ جال اس نے کسی اور کے لیے بچھایا تھا اور وہ سائج میں شاید ہم سے بہت زیادہ بڑا ہوگا اس نے اس سولجر کا کام تمام کر دیا اور کسی طرح سے یہاں سے بچھ کر کے نکل گیا اب یہ سبھی لوگ جب یہاں سے جاننے لگتے ہیں تو ممباسا کو لگتا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے کہ ان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایسے بہت سارے پلانیٹ تھے جن کو آج تک انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کا مطلب تھا کہ یہ ارت سے بہت دور آ چکے تھے اب روئی سیاہ سے نکلنے کا ایک دوسرا پلان بناتا ہے اب یہ سبھی لوگ واپس سے جنگل کی طرف جانے لگتے ہیں تب ہی ایک ڈرون ان کے اوپر سے گزرتا ہے اور اچانک سے بہت سارے خطرناک جنگلی جانور ان پر حملہ کر دیتے ہیں یہ بھی ان پر اندادن گولیاں چلا کر بہت سارے جانوروں کو مار دیتے ہیں تب ہی اس ٹین اپنی جان بچا کر کے بھاگنے لگتا ہے کیونکہ اس کے پاس گن نہیں تھی لیکن ممباسہ آ کر کے اسے بچا لیتا ہے وہیں ایجابیل کی گن میں صرف ایک گولی ہی بچی تھی اور ایک جانور بھی اسی کی طرف حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا یہ دیکھ کر کہ ایجابیل خود کی ہی جان لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی ایک سیٹی بستی ہے جسے سن کر کہ وہ سب ہی جانور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس سے روئیس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس جنگل میں کوئی نہ کوئی ہے جو ان کا شکار کرنا چاہتا ہے اسی لیے اس نے ان جانوروں کو بھیجا تاکہ یہ سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائے اور وہ آسانی سے ان کا شکار کر سکے تب ہی ممباسہ دیکھتا ہے کہ ان کا ایک ساتھی غائب ہے تب ہی اچانک سے چوچیلوں کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ مدد کے لیے ان کو آواز لگا رہا تھا اب یہ سب ہی جب پاس جا کر کے دیکھتے ہیں تو چوچیلوں گھائل پڑا ہوا تھا یہاں ایجابیل اس کی مدد کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن روئیس اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید ہمیں فسانے کے لیے یہ کوئی ٹریپ ہو سکتا ہے پھر وہ ایک پتھر اٹھا کر چوچیلوں کی طرف فیکتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس کا ڈاؤٹ ایک دم صحیح تھا اب یہ سبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں چوچیلوں کو یہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا ورنہ اسے بچانے کے چکر میں ہم سبھی لوگ مارے جائیں گے لیکن ایجابیل اسے ایسی حالت میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتی تھی اس لیے وہ چوچیلوں کو گولی مار کر کے شوٹ کر دیتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چھپ کر کے ان پر نظر رکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ان کی کئی ہوئی باتوں کو بھی ریپیٹ کر رہا تھا یہاں روئیس سبھی سے کہتا ہے کہ اگر ہم بچ کر کے بھاگتے رہیں گے تو مارے جائیں گے اس لیے ہمیں اس شکاری کو ہی ڈھونڈ کر کے ختم کرنا ہوگا اب یہ سبھی لوگ ان جانوروں کے پیروں کے نشان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد یہ سبھی لوگ ایک کیمپ سائٹ تک پہنچ جاتے ہیں یہاں پہنچ کر یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لاشیں پیڑ سے الٹی لٹکی ہوئی ہے جن کے شریر سے خال تک کھینچ لی گئی تھی اور چاروں طرف ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس پلانیٹ پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کا بھی شکار کیا جاتا ہے جنہیں مارنے کے بعد پیڑ سے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے تب ہی یہ لوگ اپنے سامنے ایک بڑے پیڈیٹر کو دیکھتے ہیں جو بندہ ہوا تھا نکولائی چیک کرنے کے لیے جیسے ہی اس کے پاس جاتا ہے وہ پیڈیٹر جاگ جاتا ہے اور بہت تیج آواز میں چلانے لگتا ہے یہ دیکھ کر کہ ایزابیل سبھی کو یہاں سے بھاگنے کے لیے کہتی ہے تب ہی ممباسہ پر اچانک سے کوئی حملہ کر دیتا ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے تب ہی روئیس کو کچھ عجیب سی آکرتی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر کہ وہ اس پر گولیا چلانے لگتا ہے ساتھی اپنے ساتھیوں کو یہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد یہ سبھی لوگ اپنی جان بچا کر کہ یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ ایلینز کے ایڈوانس ہتیاروں کا سامنا کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی اب یہ سبھی لوگ بھاگتے ہوئے پہاڑی سے لڑک کر کے ایک جھرنے میں جا کر کے گرتے ہیں پھر ایک سرکسی جگہ کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی ایک ڈرون ان کے اوپر سے گزرتا ہے اور ان کی لوکیشن کا پتا کر کے واپس کیمپ کی طرف چلا جاتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک نہیں بلکہ تین شکاری پیڈیٹرز ہے اب یہ لوگ اس جھرنے کے پاس ایک گفہ میں چھپ جاتے ہیں اور اب روئیس ان ایلینز کے بارے میں جان چکا تھا تھوڑی دیر تک یہیں رکنے کے بعد وہ پھر سے جنگل میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں تب ہی ایجابیل اسکوف کی مدد سے ان کو دیکھ لیتی ہے پھر یہ ان کا شکار کرنے کے لیے ڈوکٹر ایڈمین کو چارہ بنا کر ان کے سامنے بھیجتے ہیں اب ایک پیڈیٹر جب اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب ہی ایجابیل اسے شوٹ کر دیتی ہے پاس جا کر کہ جب یہ اسے دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ پیڈیٹر نہیں تھا بلکہ انہیں کی طرح آسمان سے فینکا ہوا ایک کیریچر تھا تب ہی ایجابیل دیکھتی ہے کہ اس کا نشانہ تو چھوک گیا تھا پھر اس پر گولی کس نے چلائی تب ہی روئیس کے سامنے خطرناک دکھنے والا ہنٹر پرکٹ ہوتا ہے اور اسی نے اس کیریچر کو مارا تھا جب وہ اپنا ہیلمیٹ اتارتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی ہنٹر نہیں بلکہ ایک انسان ہے یہ اپنا نام نولینڈ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان پیڈیٹر سے کسی طرح سے بچ نکلا تھا نولینڈ انہیں بتاتا ہے کہ ان پیڈیٹر کی سننے اور سونگنے کی شکتی بہت زیادہ ہے اس لئے اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو چپ چاپ میرے ساتھ چلو اب یہ سبھی لوگ اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں نولینڈ انہیں ایک پرانی اور خراب پڑے ہوئے شپ کے اندر لے کر کے جاتا ہے یہاں نولینڈ انہیں بتاتا ہے کہ میں بھی آرمی میں تھا اور پچھلے آٹھ سیزن سے اس پلانیٹ پر فسا ہوا ہوں اور میں اب تک دو یا تین پیڈیٹرز کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں نولینڈ انہیں بتاتا ہے کہ ان پیڈیٹرز کو انسانوں کا شکار کرنے کا بہت شوک ہے اس لئے یہ انہیں پکڑنے کے لئے الگ الگ پلانیٹ پر جاتے ہیں اور انہیں کیڈنیپ کر کے اس جنگل میں فینک دیتے ہیں تب ہی روئیس کہتا ہے کہ ہم ان کے اسپیس شپ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں تب نولینڈ کہتا ہے کہ وہاں تک جانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اسے اڑا پانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کے بعد نولینڈ جا کر کس ہو جاتا ہے اس کے بعد روئیس ایزابیل کے پاس جا کر کہ کہتا ہے کہ ہمیں اس اسپیس شپ کو ڈھوننا ہوگا جس کی مدد سے ہم واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں لیکن اس اسپیس شپ کو اڑانے کے لئے ہمیں اس گلام پیڈیٹر کو آزاد کرنا ہوگا ہم اس سے شرط رکھیں گے کہ وہ اپنی آزادی کے بدلے ہمیں آردھ تک پہنچا دے ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے تب ہی یہ جگہ جہریلے دھویں سے بھر جاتی ہے تب ہی روئیس دیکھتا ہے کہ نولینڈ یہاں پر نہیں ہے دراصل یہ زہریلہ دھوان اسی نے چھوڑا تھا تاکہ وہ انہیں بے ہوش کر کے خانے کے سامان کو لوٹ سکے اب روئیس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کافی دیر کے بعد بھی جب وہ نہیں کھلتا تب وہ اس پر گولی چلا دیتا ہے گولی کی آواج کو سن کر پیڈیٹر کو ان کی لوکیشن کا پتا چل جاتا ہے اور وہ اس شپ کے پاس آ کر کے نولینڈ کو مار دیتا ہے اب یہ سبھی جب یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ڈاکٹر ایڈمین ان سے الگ ہو جاتا ہے تب ہی ایک پیڈیٹر اسے دیکھ کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر کو مارتا نکلائی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ڈاکٹر اپنی جان بچا کر کے بھاگ جاتا ہے ادھر نکلائی اس پیڈیٹر سے فائٹ کرتے ہوئے کافی زکمی ہو جاتا ہے تب ہی وہ ایک گرینیٹ کو ویس فورٹ کر دیتا ہے جس سے اس کے ساتھ ساتھ وہ پیڈیٹر بھی مارا جاتا ہے ادھر وہ سبھی لوگ اس جگہ سے باہر آ جاتے ہیں اب اسٹین کو لگتا ہے کہ ان کی جان بچ گئی ہے تب ہی ایک پیڈیٹر اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے اسٹین اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ ایلین اس کے سر کو اس کے دھر سے ہی الک کر دیتا ہے وہیں باقی لوگ موقع دیکھ کر کہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی ہم ایک اور ایلین کو دیکھتے ہیں جو ان کے پیروں کے نشان کو فولو کرتے ہوئے انہیں ڈھونڈ لیتا ہے تب ہی ہینجو اسے لڑنے کے لیے اپنی تلوار کو باہر نکالتا ہے اور باقی لوگوں کو یہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہتا ہے اب یہاں پر ہینجو اور اس پیڈیٹر کے بیچ میں جبردست فائٹ شروع ہو جاتی ہے ہینجو بہت ہی خطرناک طریقے سے لڑتے ہوئے اس پیڈیٹر کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے لیکن بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے ادھر ایڈمن اور ایجابیل اپنی جان بچا کر کے بھاگ رہے تھے تب ہی ایڈمن کا پیر ایک ٹریپ میں فس جاتا ہے جس سے اس کی بوڈی پیرالائز ہو جاتی ہے روئیس ایجابیل سے کہتا ہے کہ ہمیں ایڈمن کو یہاں پر چھوڑ کر کے جانا ہوگا کیونکہ اب یہ چل نہیں سکتا ہے لیکن ایجابیل اسے چھوڑ کر کے جانے سے منع کر دیتی ہے اب روئیس انہیں یہاں پر چھوڑ کر اس پیڈیٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے جسے انہوں نے گلام بنا رکھا تھا روئیس اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں آجات کر دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھے ارث پر چھوڑنا ہوگا یہ ایلینز روئیس کی بات کو مان لیتا ہے تب روئیس اس کے ہاتھ پر کھول دیتا ہے جس کے بعد وہ اسپیس کو اسٹارٹ کر کے اس میں ارث کی لوکیشن سیٹ کر دیتا ہے ادھر ہم ایجابیل اور ایڈمن کو دیکھتے ہیں جنہیں ایک پیڈیٹر نے کڈنپ کر لیا تھا وہ انہیں مارنے کے لئے اسی جگہ پر لاتا ہے جہاں پر روئیس تھا لیکن یہاں پر ان دونوں پیڈیٹر کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر روئیس اسپیس شپ کی طرف بھاگتا ہے وہیں وہ پیڈیٹر اس گلام پیڈیٹر کو مار دیتا ہے اور اس اسپیس شپ کو بھی بلاسٹ کر دیتا ہے جس کے اندر روئیس تھا ادھر ایجابیل اور ایڈمن نے گڑے میں فسے ہوئے تھے ایڈمن کی بوڈی سے پیرالائز کا اثر بھی ختم ہو چکا تھا یہاں پر ایڈمن اپنا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ایجابیل کی بوڈی پر جہریلے چاکو سے کٹ لگا دیتا ہے جس سے ایجابیل کی بوڈی پیرالائز ہونے لگتی ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایڈمن کوئی ڈوکٹر نہیں تھا بلکہ وہ ایک کلر تھا جو زمین پر لوگوں کو مارا کرتا تھا اسی لئے وہ اس پلانیٹ پر رہ کر پیڈیٹر کا ساتھ دینا چاہتا تھا اب یہ ایجابیل کو موت کے گھاٹ اتارتا تب ہی روئیس یہاں آ جاتا ہے دراصل روئیس اس اسپیسپ میں گیا ہی نہیں تھا یہاں پر ایڈمن روئیس کو بھی ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن روئیس اس کا ہی کام تمام کر دیتا ہے اب روئیس ایلین کو فسانے کے لئے ایک پلان بناتا ہے اور ایڈمن کی لاش کو ایک جگہ پر رکھ دیتا ہے جسے دیکھ کر کہ پیڈیٹر اس کے پاس آتا ہے تب ہی وہاں پر ایک جبردست دھماکہ ہوتا ہے اور وہ پیڈیٹر دور جا کر کے گرتا ہے یہاں پر روئیس اپنی بوڈی پر مٹی کا لیپ لگا کر کہ اس ایلین سے مقابلہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کی بوڈی ہٹ کو محسوس نہ کر سکے لیکن وہ ایلین اس کی ہارٹ بیٹ کو سن سکتا تھا اس لئے وہ روئیس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مارنے کے لیے اپنا ہتیار نکالتا ہے تب ہی ایجابیل رینگت ہوئے وہاں آ جاتی ہے اور گن اٹھا کر کے اس ایلین کو شوٹ کر دیتی ہے جس کے بعد روئیس اس ایلین کے سر کو دھر سے الک کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ تینوں ایلینز مارے جاتے ہیں تب ہی روئیس اور ایجابیل آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تب ہی انہیں بہت سارے پیراسوٹ اس جنگل میں گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ موت کا کھیل ایک بار فیر سے شروع ہو چکا ہے یہاں روئیس ایجابیل سے کہتا ہے کہ چلو ہم گھر جانے کا راستہ تلاش کرتے ہیں اور اسی سین کے ساتھ یہ سسپینس مووی پریڈیٹرز ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی شاندار موویز لاتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تینکیو